موسیقی 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 دل لگا کے کام کر رہے ہیں سیٹ نصار جو ریدہ کا باپ ہے وہ بھی اس پر بہت زیادہ ٹرسٹ کر رہا ہے جو پیسوں کا سارا ہوتا ہے وہ بھی اسی کو دے رہا ہوتا ہے جو جولر کو بھی پیسے دینے ہوتا ہے جو چیک دیکھ سب بھی جو خیر کن이라قی وہ بھی فرہاد ہی دیتا ہے ہم نے درامے میں دیکھا لیکن جو ریدہ ہوتی ہے سیٹ نصار مroadsر ہے وہ اس پر ترسٹ کر رہا ہے لیکن ریدہ نے فرہاد کو اپنا بھائی بنا لیا ہے وہ اسے کہتی ہے تم بھائی ہو آیا اس نے بھائی کی سنس میں بنایا لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے اس نے اس سنس میں بھائی اس کو بنایا کہ اس نے اس کی شادی میں بہت زیادہ اس کا کیا ہے اس کی بہت زیادہ ہیلپ کیا اور ہر چیز میں وہ آگے پیچھے سبرے جو ان ارینجمنٹس سے اس نے وہی کی ہیں تو اس لئے اس کو ریدا نے اپنا بھائی بنایا ہے یہاں پر اگر ہم لوگ دیکھیں جو فرہاد ہے وہ بھی اس سے جو دوسری طرف اکرہ عزیز کی سٹوری جو چل رہی ہے وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو اکرہ عزیز ہوتی ہیں وہ اسے بات کرنے کا موقع دیتی ہی نہیں ہے وہ بار بار کبھی کس چیز میں لگ جاتے ہیں کبھی کس چیز میں برات آگئی ہے کبھی کیا ہو گیا کبھی کیا ہو گیا وہ ان چیز میں بیزی رہتی ہے لیکن فرہاد پھر ایک دفعہ موقع دیکھ کے اس کے پاس جاتا ہے اور وہ جو ایک روم میں جاتی ہے اس میں فرہاد جاتا ہے لیکن فرہاد روم کا دروازہ لگا رہا تھا لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ دروازہ لگا رہا ہے وہ دروازہ اس میں پورا لگایا بھی نہیں ہوتا اور اس چیز پہ وہ اس سے بہتد اکرازی نراز ہوتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو مجھے اس چیز کے تم سے امید نہیں تھی وہ اس طرح کوئی دائلوگ شاہ لگ بولتی ہیں اور اس کی انسلٹ کر دیتی ہے فرہاد کی کافی زیادہ اور اس فرہاد کو فیل بھی ہوتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ آئندہ تم نے میرے راستے میں نہیں آنا اور فرہاد بھی اسی طرح ہی کرتا ہے کہ اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ ریدہ اور وہ اکرازی صاحبہ کو جانے دیتا ہے تو یہاں پر ہم نے دوسری طرف یہ دیکھا کہ جی رکستی ہو جاتی ہے ریدہ کی اور وہ جو ہیں ریدہ بھی خوشی خوشی اپنے گھر چلے جاتی ہے ریدہ کی رکستی جو ہو گئی ہے اب شادی بھی ختم ہو گئی ہے یہاں پر اور جو اکرازیز ہے وہ بھی واپس چلے جاتی ہے اپنے گھر اور نور الحسن بھی یہاں پر تیمور کی ماں سے کہتے ہیں کہ جی ڈولی تمہارے شہر میں اتر چکی ہے خیل شروع ہو گیا ہے مطلب کہ یہاں پر جو لف سٹوری ہے اصل سٹوری یہاں سے اب سٹارٹ ہوگی ہر اپیسوڈ میں کچھ نہ کچھ نیو دکھایا جاتا ہے یہاں پر اب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو تیمور ہے اور اکرازیز یہاں پر جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ یہی ہوگا کہ تیمور اور جو اکرازیز ہے ان کی شادی ہو جائے گی اور پھر اور وہ دونوں مطلب شادی ان کی آپس میں ہو جائے گی لیکن جو فیروز ہے وہ مطلب اس میں وہ جو سٹائل تھا اس کا جو صوفی والا تھا وہ سب کچھ ہوگا یہاں سے اب کیونکہ وہ اسے نہیں ملیں گی تو وہ اسی گم میں جا کر وہ درباروں پر بیٹھ جائے گا اور جب درباروں میں بیٹھے گا اکرازیز صاحبہ جب کبھی کبھی جائیں گی دربار پر اسے دیکھیں گے تو اسے افسوس ہوگا وہ سب کچھ سٹوری یہاں سے شروع ہوگی لیکن اب یہاں سے اصل جو سٹوری ہے لوف کی جو کھیل ہے مطلب کہ جو پیار کا وہ سٹارٹ ہوئے اس طرح کے جو اب جو ہمسائی ہے وہ فیروز کے پیچھے ہے فیروز جو ہے وہ اکرازیز صاحبہ کے پیچھے ہیں جو اکرازیز ہے وہ کسی کے پیچھے بھی ہیں تمور اکرازیز کے پیچھے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اکرازیز ملے گی اس کو آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ اکرازی صاحبہ کس کو ملیں گی جہاں تک ویسے بھی ہم لوگ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں ڈرامے دیکھ دے کے ہمیں تو آئیڈیا ہوئی گیا ہوگا کہ اکرازیز جو ہے وہ تمور کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے گی ویسے بھی ہم ٹرائلر دیکھو اندازہ لگا لیتے ہیں کس کے ساتھ کس کی شادی ہوگی اور ایک اپسوڈ دیکھنا تو پتا ہوں یہ بھی یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہے وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن اب ہم یہاں پہ آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ اب ڈرامے میں نیکسٹ کیا ہوگا اور میں بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن آپ پہلے مجھے ذرا کمنٹس میں بتائیں کہ نیکسڈرامے میں کیا ہوگا لیکن بیسکلی یہاں پہ سٹوری جو ایسل وہ یہاں سے سٹارٹ ہو چکی ہے ڈراما اور انٹرسٹنگ ہو گیا ہے لیکن یہ ایک ویک میں ایک ڈے لگتا ہے لیکن اب اس کے لئے سبر بھی کرنا پڑتا ہے دیکھتے ہیں نیکس کیا ہوتا ہے آپ لوگ میں بتائیں اللہ بلیس یوال چیک کیا اور لحافظ